All Muslim Welfare Foundation کے وسیم احمد نے مسلم جماعت سے گھر میں رہ کر عید منانے کی اپیل کی ہے وسیم احمد نے کہا ہے کہ اب کی عید سب کی عید کے پیغام کے ساتھ عید سادگی کے ساتھ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ خوشیاں باتتے ہوئے منائیں All Muslim Welfare Foundation کے بستر سنبھاغ سنرکشک حاجی وسیم احمد اور جلہ عدیقش جاوید خان نے بستر جلے کے سبھی سنی مسلم جماعت سے اپیل کی ہے کہ اس ویشوک مہاماری سے پورا دیش پورا پردیش جوج رہا ہے اور بستر جلہ بھی اس سے اچھتا رہی ہیں ایسے میں شاشن اور پر شاشن کے دوارہ مہاماری کے روک تھام کے لئے ضروری دشانردیش جاری کیے گئے ہیں ان دشانردیشوں کا کڑائی سے پالند کرتے ہوئے ہمیں اپنے ساماجک ذمہ داریوں کا نروحہ کرتے ہوئے عید کا تیوہار پوری سادگی کے ساتھ ساماجک دوری بناتے ہوئے گھر پر رہ کر منانا ہے آنے آلے جنوں میں ہمارا عید کا بڑا تہوار آنے والا ہے تمہیں جماعت سے گزارش کرتا ہوں کہ عید کا تہوار گھر میں رہ کر منائے جس طریقے سے پورے ماہ رمجان میں گھر میں رہ کر عبادت کی ہے اسی طریقے سے عید کا تہوار بھی منائے اور ساسنگ کا سہیوک کرے اور میں کہنا چاہوں گا کہ جس طرقار بیماری پھیلی ہے جس طرقار ببا پھیلی ہے لاکھوں کیس روز آ رہے ہیں لوگ پریشان ہیں تو ہمارا اسلام انسانیت کا پیغام دیتا ہے ہمارا اسلام پڑوسیوں کا حق ادھے کرنے کو کہتا ہے تو میں لوگ ایسا گزارش کروں گا کہ خاص اپنے پڑوسیوں کا خاص کھال کریں سنگیت تیسور لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تا چمبل کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑھ تا جھوپڑی سے مہلوں تا ٹھیلوں سے میلوں تا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تا گاؤں سے شہروں تا بیاپار سے ادھیوگوں تا راجڈیتی سے اوٹنیتی تا دکھن نیوز آپ کے حق آپ دیکھ رہے ہیں دکھن نیوز